بہت ہی خوبصورت جھیل ہے یہاں اور جھیل سے لے کر نہ کہ بھی جھیل ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کر ہم ٹوریسٹ کو لے کے آتے ہیں یہ ریلیجیس پلیس ہے یہاں کے لوگوں کو ٹوریسٹوں کو ویلکم کرنے کا ان سے ویوار کرنے کے طریقے وکسط کرنے ہوں گے یہاں پر بدلاؤ لانے کا اس کو بچا ہوا ہے یہی دوارکہ دھیج جی کی کرپا ہے اس کے لیے انفرسٹریکچرل ڈیولپمنٹ بہت ہی یوزنہ بد طریقے سے الگ کرنا ہوگا اور لوگ کو ہی سمجھنا پڑے گا اس میں جرورت ہے ایک بہتر پلان بنانے کی اور اگر اس کے آڑے کوئی نیم آرہا ہے تو اس پلان کو موڈیفائی کرنے کی نمسکار میں ہوں لکسمن سنگھ راتھوڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں جائی بردن نیوز راتھ سمند جھلے میں پرٹن کے وکاس اور پرٹن کے ساتھ میں کس طرح سے ٹوریسٹ کو اٹیکٹ کریں کس طرح سے راتھ سمند جھلے کے ٹوریسٹ میں ڈیولپمنٹ کے پریاس کریں اس کے لیے ہر بار کہیں باتیں ہوئی ویچار ہوا لیکن وہ دھرہ تل پر نہیں ہوتا رہے پہلی بار سری دوارکہ دیس مندر کی پہل پر ایک منتھن کارکرم ہوا جس میں دیز بھر کے کئی ویسے سگیش میں سامل ہوئے راجستان کے پرٹن ویبھاگ کے ادھیکاری بھی سامل ہوئے اور کیندر سرکار سے جھوڑے پرتینیدی سرکاری بھی وہ بھی سامل ہوئے اس میں چنتن کیا گیا منتھن کیا گیا ویچار کیا گیا کس طرح سے راتھ سمند جھل کے راتھ سمند میں سری دوارکہ دیس مندر کو جھوڑتے ہوئے جیل کو جھوڑتے ہوئے کیسے ٹوریسٹ کو یہاں اکرشت کیا جائے کس طرح سے یہاں پر پرتین کو بڑھاوا دیا جائے اور یہ کافی دھرم اشتالی ہے ہم پریاس کریں اس مندر سے جھوڑے ویسے سگیوں سے بھی بات کریں کہ وہ اس بارے میں یہاں اس منتھن میں سامل ہو کر اور انہیں کیسا لگا راتھ سمند سے جھوڑ کر وہ کیسا لگا اور پویشے میں راتھ سمند میں ٹوریسٹ کی وکہاز کو لے کر وہ کیسے لیکھتے ہیں ہمارے ساتھ میں ابھی انڈین انسٹیٹیٹوٹ اوپ ٹوریزم اینڈ ٹرابل منیجمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں آلوک جی سرما جو کی کیندر سرکار کے منیشٹر اوپ ٹوریزم دیپارمنٹ سے جھوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے ابھی چرچہ کرتے ہیں کہ آخر وہ اس منتھن میں جھوڑے آپ سب سے پہلے میرے کو یہ بتائیں کہ دوارکہ دیش کے درسن کر کے اور جیل کو دیکھ کے کیسا لگا یہ ایک ٹوریزم پوائنٹ آف یو سے بڑی دوارکہ دیش جی کی کرپا ہے اور ہم سری مانی واغیز جی کے بلانے پر یہاں اپستت ہوئے ہیں اور اس میں بند بند وشیوں کے وشیششگیہ ہمارے ساتھ ہیں ٹوریزم کے بھی آئے ٹی 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 ایمز ہم دو تین لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہاں کی پوری پرکرتی بساوٹ اور جو کارے راجہ مہراجہوں اور دوارکہ دیش مندر کے سانند میں اور نردیشن میں یہاں جو ہوا ہے وہ ہماری نجر میں آیا ہے اس کے ہم لوگوں نے کیس سٹیڈی کی ہے اور یہ بڑا ایک کہنے چیئے جگانے والی بات ہے ہم لوگوں کو بھی اور ایک اس پرٹیکلر جگہ پر ٹوریزم کی سنبھاؤنہ کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں اس درسٹی کونٹ سے ہم لوگوں نے ویچار کرنا شروع کیا ہے بہت ہی خوبصورت جھیل ہے یہاں اور جھیل سے لے کر نہ کہ بھی جھیل ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر ہم ٹوریسٹ کو لے کے آتے ہیں یہ ریلیجیس پلیس ہے اسپریچوال ٹوریزم کی اس میں بڑی سنبھاؤنہ ہے جھیل ہے تو ایکوہ ٹوریزم کی بہت سنبھاؤنہ ہے پھر یہاں کی بساوٹ جس طریقے سے جاری ہے تو اس سے ٹوریزم سے ریلیٹیڈ جو انفرسٹرکچر ڈبلپ ہونا چاہیے جو ایکسیسیبیلٹی بننی چاہیے اس کو لے کے کچھ سمسیائیں بھی نظر آتی ہیں یہاں کے لوگوں کے اندر ایک جنون ہے کہ یہاں پہ سپریچوال ٹوریزم بڑھے اور ٹوریسٹ بھی اس شہر میں آئے اور ٹوریسٹ جب آئے گا تو یہاں کا پریاون بھی سرکچت رہے سسٹینبل رہے اس طرح کی کافی چیزوں پہ یہاں پر وچار کیا جانے کی ضرورت ہے یہاں پہ اگر ہم ٹوریزم کو وکست کرنا چاہتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگوں کے اندر بدلاؤ بھی لانا پڑے گا انہیں ٹریننگ بھی دینی پڑے گی آپ اتنی سمبھاونا دیکھتے ہیں کی راج سمندر جھیلے میں ٹوریسٹ کی یہ سمبھاونا ہے دیکھیں ٹوریزم کی سمبھاونا راج سمندر میں بہت ہے اور اس طرح سے ہمارے دیش میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر ٹوریزم میں بڑا پوٹینشل ہے آپ نے جیسا بتایا ریلیز میں میں بھی اس سے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ مکھی روپ سے دھارمک ہو ایتھیاسک ہو یا پراکرتی ہو تینوں چیزیں ایک ساتھ یہاں خوبصورت اور موجود ہیں پھر بھی اٹیکٹ نہیں ہو پانے کا کارن کیا مانتے ہیں دیکھیں اس کو ٹوریزم سرکٹس سے جوڑنا ہوگا یہاں پر ٹور گائیڈز کی فیم ٹریپس کرانی پڑے گی یہاں کے لوگوں کو ٹوریزم ٹوریسٹوں کو ویلکم کرنے کا ان سے ویوار کرنے کے طریقے وکسٹ کرنے ہوں گے جو بھی ٹوریسٹ کے ٹچ میں آنے والا آدمی ہے اس طرح کی بیسک چیزیں بہت ساری ہیں جو شارٹ ٹرم میں پلان کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں اور کافی چیزیں لانگ ٹرم پلاننگ کی بھی ہیں جس میں بڑے انفرائیسٹیکچرز کوئے ہیں سسٹینیبیلٹی کے پوائنٹس ہیں ایکو ٹوریزم کی بھی کافی مددے ایسے آتے ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا پڑے گا کیونکہ اگر ہمیں ایکو ٹوریزم کو لانا ہے تو ہمیں اس کو بچائی بھی رکھنا ہوگا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر وچار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں نکل کے آرہی ہیں بہت ساری چیزیں آدھیاتمک نکل کے جو سامنے آرہی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت پاورفل ہیں اور وہ لوگوں کو کھینچنے میں کامیاب ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک فائنلی ایک مزد آؤٹپٹ ٹوریزم کے طور پر ڈبلپ کر لینے کا اور اس کو سسٹین بنائے رکھنے کا اس کو بنائے رکھنے کا لمبے سمیں تک یہ ایکسرسائزز دماغ کی طور پر اس پر منتھن ہو رہا ہے اور یہ دشاہ دے رہی ہیں یہ راج سمند کے بھوشی میں کچھ نئی چیزیں جوڑنے والی ہیں اتن درشتہ جو آپ نے اولوکن کیا گھومیں تو کیا چنوتیاں دیکھی کہ یہ سمیشیاں ہیں یہ چنوتیاں ہیں جس کو اگر پار پا جائے تو نشی طور پر ٹوریسٹ یہاں ڈبلپ ہو سکتا ہے دیکھئے چنوتیاں جیسا ابھی میں نے بتایا آپ کو بہت ساری بڑی کومن ہیں اور بہت ساری باتیں بڑی خاص ہیں رام سمند میں راج سمند جیسے جگہ ابھی لگوک دس بارہ لاکھ پپلیشن کی ہوگی میکسیمم اگر بہت میٹرو پولیٹن سٹیز ہم اس کی تلنا کر رہے ہیں تو وہاں پہ بدلاؤ لانے مشکل ہوتا ہے یہاں پر بدلاؤ لانے کا اس کو بچا ہوا ہے یہی دوارکادیش جی کی کرپا ہے بہت بڑی نہیں تو امید ختم ہو گئی یہ جگہ جگہ بڑے بڑے ٹوریسٹ پلیس اوورکراوڈنگ پروپر مینی ٹوریسٹ ٹوریزم ٹوریسٹ چیزوں کا مینیجمنٹ نہیں ہونے کارنٹ یہاں پہ مکیروپ سے جیسے دوارکادیش مندیر جس جگہ استید ہیں جیل کے کنارے اس تید ہیں لیکن کچھ بساوٹے جیسے پورا نہیں ہیں تو یہاں جیسے آواجائی کی جو ٹیفک ویوستہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھتے ہیں نشت طور پر یہ حالات سمیں کے ساتھ بنے ہیں کہ ہم اور یہاں کی ٹوپوگرافی بھی بڑی الگ ٹائپ کی ہے جیل یہاں پڑے اوپر کے لیبل پہ ہے جہاں کبھی مکان بناتے ہیں تو پانی کو اوپر رکھتے ہیں جس سے ہمیں نیچے ملتا رہے اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ ریز پر ہے ٹیمپل مطلعہ اونچائی پر ہے ایک اس طرف جھیل ہے اور دوسری طرف شہر وہ بھی نیچہ ہے اور جھیل بھی نیچی ہے تو یہ جو ٹوپوگرافی یہ اپنے آپ میں بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور چونکہ دوار کا دھیش مندر سب لوگوں کا اٹریکشن رہا ہے تو اس کے کنارے جو ڈھال ہے اس پہ گھنی بساہت ہے گھنی آبادی بسی ہوئی ہے اور یہ ہے ٹوریزم اٹریکشن تو اس بساہت نے یہاں تک پہنچنے کے ایکسیسیبیلٹی کے اور راستوں کو کٹھن بنا دیا ہے نشیط طور پر اس کے لیے انفرسٹریکچرل ڈیولپمنٹ بہت ہی یوزنا بد طریقے سے الگ کرنا ہوگا اور لوگ کو کوئی سمجھنا پڑے گا کیونکہ ایسا تو یہ نہیں کہ راستوں میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے اور کیول سبچیں اچھی ہی اچھیوں کئی بار بھوشیے کو اچھا کرنے کے لیے شروع میں تپسیائیں اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں ایک مکی روپ سے جیسے راستے کی بات کہہ رہا ہوں تو اس میں کیا ہوا کہ کہیں بار پریاس ہوئے لیکن ایک بات بات آتی ہے کہ جو آرکولوجی ڈیپارمنٹ سے جوڑا کچھ جگہ ہیں وہاں سے جو ویکلپک مارک جیسے جیل کے گنارے گنارے روڈ بنانے کی جو باتیں چلیئے اس میں پروپوزل بھی بنا جیسے آپ نے ابھی منتھن میں بھی چرچہ ہوئی 32 کروڑ روپے اس کے سینکسن ہے لیکن وہ اس کے سینکسن لینا ایک چنوٹی پون ہر ویبھا کے لیے رہتا ہے یہ کیا واسطہ میں سینٹرل گورنمنٹ میں جو آرکولوجی ڈیپارمنٹ سے جوڑا معاملہ پیچیدہ رہتا ہے دیکھئے یہ سمسیہیں کسی ایک جگہ کی نہیں ہیں اس کے اندر آپ ASI کو دوش نہیں دے سکتے پورا اس میں اس میں جرورت ہے ایک بہتر پلان بنانے کی اور اگر اس کے آڑے کوئی نیم آرہا ہے تو اس پلان کو موڈیفائی کرنے کی آپ کو اس میں آپ کو پیسے بھی لگانے پڑیں گے اور یوزناو کو ترن تبدیل کر کے دوبارہ سممیٹ کرنا پڑے گا فالو اپ چاہیے آپ کے یہاں کے جن پرتنی دی یہاں دو کے آ چکے ہیں ان لوگوں کو بہت اچھا ہیں لیکن کنسلٹینٹ چاہیے آپ کو آئی آئی ٹی ٹی ایم بھی یہ کام کرتا ہے جس کا میں آج جس کا میں پرتنی دی تو یہاں کر رہا ہوں آئی آئی ٹی ٹی ایم ٹوریزم کے وکاس کے لیے کنسلٹینٹسی بھی دیتا ہے ٹوریزم کی سکشہ میں بھی لگا ہوا ہے ٹوریزم سے ریلیٹڈ ریسرچ ورک میں لگا ہوا ہے ہم گائیڈز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں لوگوں کو بھی ٹوریزم پروفیشنل بنا رہے ہیں ایم بی اور بی بی اے کر رہے ہیں آئی آئی ٹی ٹی ایم یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ایم بی اور بی بی اے کرنا چاہیے ٹوریزم ہے کیونکہ یہ ٹوریزم اٹریکشن کا پوائنٹ ہے جس سے یہ چیزوں کو سمجھ پائیں گے آج جو پرشنہ پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے یہی لوگ بتا رہے ہوں گے آپ کو جواب یہ اس کا حل ہے یہ اس کا آنسر ہے آپ نے بہت اچھی بات چیز ایک مکھی روح سے کہی کہ فول اوپ کسی بھی چیز کا فول اوپ نہیں ہوگا تب تک اس کا سامادہ ایک بار بھیجا اور اس نے جو کیسن کیا وہ وہیں ڈروپ ہو جاتا ہے پروپوزل بھی تو کل ملا گے میزر چیز میں آپ نے جو کہی ہے کہ فول اوپ جب تک نہیں ہوگا یا انہوں نے چینز میں کے پریاد بتائیں یو جناو میں اگر کوئی نیم آڑے آرہا ہے کوئی پریکٹیکل پرابلم آرہی ہے تو یو جناو کو بدلنا پڑے گا نا بھائی یو جناو کو بدل کے پھر سمیٹ کرنا پڑے گا پھر فول اوپ کرنا پڑے گا ان کو بھی لگے گا ان نے پہلے ایک پلان بنایا تھا اس میں دو نیم کے قرآنی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا اب ہم بدل کے لائے تو چیز کیوں نہیں بڑھے گی بلکل بڑھے گی اور اس میں ٹوریزم پروفیشنل اربن پلینرز اور آرکیٹیکٹس اس میں ٹول ہیں جو آپ کو چاہیے راج سماندھ کچھ آئیے کام کرنے کے لئے آئی آئی ٹی ٹیم کے طرف سے ہم یہاں موجیدیں خود اور ہم اس کے لئے ہر طرح کا ریسرچ اور کنسلٹینزی پروائیڈ کر سکتے ہیں یہ ہم چرچا ہو رہی ہے اس کے لئے مکھی روپ سے جیسے ٹوریسٹ کے ڈبلپمنٹ اور ٹوریسٹ کی سوہیدھاؤں جو وکشت کرنے کے لئے کون کون سے ڈپارمنٹ کو ساجہ سائیوگ اس میں سائیوگ دورپ سے کرنے کے لئے ٹوریسٹ یعنی منوشیہ جو ایک کیورسٹی ایک دھارمک بھاونا یا ایڈبینچر یا کسی اور کارنسی یا ایک انوال لینے کے لئے یہاں آ سکتا اور نہیں آرہا وہ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نا وہ کیوں نہیں آرہا اس کو یا تو ایکسیسیبیلٹی نہیں ہے یا اس کو سوویدھا نہیں ہے یا اس کو پچار نہیں ہے یا اس کو کوئی ڈر ہے یا اس کو کوئی سرکشہ محسوس نہیں ہو رہی یا اس کو فیسیلٹی نہیں مل رہی یہ ساری چیزیں اس کو احساس کرانا اس کی برینڈنگ کرنا اس کے لئے فیسیلٹی پروائیڈ کرنا اور اس کو یہاں پہ کھینچ کلانا اس کو ٹوریسٹ سرکٹ سے جوڑنا کہ نات دوارہ آ رہے ہیں تو ایک شام رات سمند میں جرور بتائیں تو یہ بتانے والا اس کے لئے ٹوریسٹ گائیڈ کا رول ہے اس میں ہر لوگوں کو جو ٹوریسٹ ٹیکسی والا مندر کا پورا سٹاف شہر کا ہر آدمی کلی جو بس اسٹینڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹوریسٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں آئی آئی ٹی ٹریننگ دیتا ہے اس کے لئے اس کے لئے چرچیں چل رہی ہیں مطلب آم لوگوں کو ٹوریسٹ سمجھنا ہوگا تو یہ ڈبلپ ہوگا تب تو بہوار میں آئے گا نہیں تو ایک آدمی نے پوچھا بائی ساو اور اس نے اس کو ہڑک دیا تو اس نے جا کے اپنے شہر میں بولا وہاں مت جانا بیچ میں پڑتا ہے مطلب آپ گئے یہ تو مال پبلیسٹی سے بڑھے گا تو یہ چیزیں یہ سارے فیکٹر کام کرتے ہیں ہمیں اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے جب ٹوریسٹ یہ آتا ہے تو آپ بھی دوڑتے ہیں کوئی نیا آدمی آیا پوچھ رہا اس کے انباب پوچھتے ہیں اس کا چہرے پہ دیکھنا چاہیے چمک میں وہاں اترا لوگ ان سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب بچوں کے لیے ایکسٹرنل آدمی ٹوریسٹ جو ہے وہ ایک کیورو سٹی کا قارن ایک جگیا سا پیدا کرتا ہے اس کو تنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پریم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو آدمی کو اگر اس کو آپ کی بھاشا نہیں آتی تو آپ اس کو کیسے اس نیہ دیں گے کیسے اچھا بھیوار کریں گے اور آپ یہ کیسے سمجھیں گے اس کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے کیسے سمجھیں گے بداؤ ٹریننگ سمبھو نہیں ہے جو لوگ ان کے سمپرک مارے ہیں ان کو ٹریننگ دی جانی چاہیے مکھی روپ سے ٹریننگ کی ایک مکھی روپ سے اسکل دولپمنٹ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور انفرسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے فیسلٹی کی بھی ضرورت ہے سیکیورٹی سیفٹی کی بھی ضرورت ہے پارکنگ کی بھی ضرورت ہے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت سویدہ جنک نہیں ہوتی ہے تو یہ چیزیں پرتی کول پروہاو ڈالتی ہیں شہر کے بہت بہت دنیواد جیسے اپنے سرماجی نے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ٹوریسٹ کو ڈبلپ کیا جائے مکھی روپ سے راج سمند میں دو دیو سی ایک سیمینار ہوئی اور اس سیمینار میں مکھی روپ سے دھارمی کے اعتیاسی اور پرکرتی کی چیزوں کو جھوڑ کر کس طرح سے ڈبلپ کیا جائے کس طرح سے ٹوریسٹ کو جھوڑا جائے اس پر وشتیش روپ سے جنتن منن اور منتھن کیا گیا اور ہمارے ساتھ میں ابھی کیندر سرکاری کیندری پریٹن منترالے سے جڑے آئی آئی ٹی ٹی ایم کے جو ڈائریکٹر ہیں مکھی روپ سے وہ ہمارے ساتھ میں تھے آلوگ جی سرما ہمارے ساتھ میں تھے اور انہوں نے بتایا کہ کہیں کہیں راج سمند میں ٹوریسٹ کو وکشت کرنے کے لیے کہیں سمبھانا ہے انہیں مکھی روپ سے راج سمند کو بھی اس کے لیے ٹوریسٹ کو لے کر شکشت ہونے کی ضرورت ہیں تبھی راج سمند میں ٹوریسٹ بڑھے گا اور اس کے ساتھ یہاں سبھی سمپون روپ سے دھارمی کی ایٹیاسی اور پرکرٹک درشتی سے راج سمند کا وکاس ہوگا آپ جڑی رہے جی وردنیوز کے ساتھ دھنے والد دمارودی نندن گرائن نات دوارہ سیت ایک ماتر ہوتیل دمارودی نندن گرائن میں بھوجن کی سوادشت تھالی اب صرف دو سو نبھے روپے میں شرنات جی کی نگری نات دوارہ میں اس سنہرے افسر کا آنند اوشش اٹھائے مارودی نندن گرائن تینک نات دوارہ تینک نندن گرائن موسیقی